اسلام علیکم ناظرین کل ہے سترہ دسمبر بروس ہفتہ اور سترہ دسمبر بروس ہفتہ چیئرمند تحریک انصاف عمران خان کے پی اور پنجاب کی اسمبلیاں توڑنے کی تاریخ کا اعلان کریں گے وہ یہ اعلان کریں گے کہ اسمبلیاں وہ کب توڑنے جا رہے ہیں ایسے میں کچھ جیولپمنٹ جس میں صرف پیرز خان صاحب کا ایک اسٹیٹمنٹ جس میں ان کا یہ کہنا ہے کہ پرویج الہی پوری طور پر اسمبلی توڑنے کے حق میں نہیں ہے وہ کچھ اور دن کام کرنا چاہتے ہیں جبکہ یہ بھی خبریں ہیں کہ قاف لیگ نے پی ٹی آئی پی ٹی آئی میں زم ہونے کی تجویز جو دی گئی تھی جو پیش کی گئی تھی اس کو مسترد کر دیا اور کہا کہ ایک الگ ان کا تشخص ہے ہاں الیکشن میں انتخابی ایڈجسمنٹ اور سیٹوں زیادہ سیٹوں کے حوالے سے ان کی خواہش ہے اس کے اوپر ظاہر ہے کہ وہ جھوڑ توڑ بھی کریں گے اور ایک اچھی بارگین کرنے کی کوشش کریں گے حکومت سے جو پنجاب اور کی پی میں اس وقت خان صاحب ہیں ان سے یقینی طور سے حکومت بھی ایسی نہیں بیٹی حکومت نے بھی اپنے کچھ پلانز ترتیب بھی ہیں وہ بھی خان کی بسات لٹنے کے لیے اپنی ایک سٹریٹیجی تیہ کر رہی ہے اور ساتھی ساتھ جس میں سریفیرس تب جو بات کی جا رہی ہے کہ لاسٹ آپشن ہوگا انتخابات کرانا کی پی اور پنجاب میں اس سے پہلے پرویزنائی کو کہا جا سکتا ہے گورنر بلیخور رحمان کے ذریعے اعتماد کے ووٹ کے لینے کا ظاہر ہے کہ یہ ایک نمبر گیم ہوگا اس سے پہلے بات کی جاری تھی کہ پرویزنائی جو ہے ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد جو ہے لے کر آئی جائے اس کے اوپر بھی بات ہو رہی تھی لیکن موجودہ سینیریو میں وہ کامیاب تجربہ نہیں ہوگا کیونکہ اس سے پہلے یہ تجربہ کیا جا چکا ہے اور اس کے اوپر جو ہے قانونی کافی چیزیں جو ہیں وہ پیچیدہ ہیں اب اگر الیکشن کال ہوتے ہیں ان دونوں صبح اور تیسری ایک اور جو بات تھی وہ یہ کہ خان صاحب اگر اسیمبلی توڑ بھی دیں تو حکومت اس کے بعد ہو سکتا ہے جو اس وقت بات کی جاری ہے کہ پنانچل ایمرجنسی لگا کر فردر نوے دن کے لیے اس کو ڈیلے کر دیں تو حکومت جو ہے وہ ٹائن گین کرنا چاہ رہی ہے اور پھر اس کے بعد بجٹ خان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ الیکٹڈ گورنمنٹ جو ہے وہ بجٹ پیش کرے حکومت اس کا پولٹیکل کیپٹل جو ہے اسٹیک کے اوپر لگ چکا ہے اس وقت آئی ایم ایف کے پروگرامز کے حوالے سے مہنگائی سے بے روزگاری کے حوالے سے ان ساری چیزوں کے حوالے سے تو وہ چاہتی ہے کہ بجٹ جو ہے ایک اچھا بجٹ جو ہے اس کے بعد الیکشن میں جائے برحال اگر ان دو صوبوں میں ارلی الیکشن ہوتے ہیں تو بہت ممکن ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہے وہ خود یہاں پر موجود ہوں گے اور وہ ڈٹ کر مقابلہ کریں گے خان صاحب کا صورتحال آگے کیا بنتی ہے ان تمام چیزوں کو ہم ڈسکس کریں گے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں لاہور سے جمشید اقبال چیما صاحب بہت شکریہ اور رہنما پاکستان تحریک انصاف اور اب سے کچھ دیر میں قیسر احمد شیخ صاحب بھی موجود ہوں گے جو کہ نوم لیگ کی نمائندگی کریں گے چیما صاحب آپ کی طرف آتے ہیں کل کیا اعلان ہونے جا رہا ہے کچھ ذرا بتائیے گا ہمیں بھی توڑنی ہے اسیملیاں تو فوری طور پر کیوں نہیں توڑی جا رہی کس چیز کا انتظار کیا جا رہا ہے کیا بیک ڈور جو روابط جو رابطیں ہیں وہ بھی اس وقت بات ہو رہی ہے اور وہ کسی منطق کے انجام تک نہیں پہنچ پا رہا ہے یہ ٹائم کیوں گین کیا جا رہا ہے میں آپ کی اوپنک سٹیٹمنٹ سن رہا تھا اور بڑا میں سنجیدہ آدمی ہوں لیکن مجھے تھوڑی ہنسی آ رہی تھی چیما صاحب کی آواز میں نہیں سن پا رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں ہلو ہلو کینیو لیسن می کینیو ہیر می کینیو ہیر می ہلو میری پروڈیسر ہزارا اس کو چیک کریں کیونکہ چیما صاحب کی آواز میں نہیں سن پا رہا ہوں ہم ایک بریک کی طرف چلتے ہیں بریک کے دورانی سرہ پرابلم کو فکس کرتے ہیں پھر دوبارہ حاصل ہوں گے ایک بریک کے بعد فوراں ملتے ہیں جی چیما صاحب ڈیٹ میں اتنی دیر کے کیا کی جاری ہے اگر کیا اعلان ہونے جارہا ہے آپ بتائیے گا کہہ رہا تھا کہ میں آپ کی بات سن رہا تھا تو سنجیدہ آدمی ہوں لیکن مجھے تھوڑی ہنسی آ رہی تھی کہ نواز شریف ڈٹ کر مقابلہ کرے گا پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ڈٹ کر مقابلہ کرے گی جو سارے حربے الیکشن کو آوائیڈ کرنے کے الیکشن سے باغنے کے استعمال کر رہے ہیں اور نواز شریف جو ہے وہ جیل سے چیدہ پا کر لندن اس نے ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے ڈٹ کر مقابلہ یہ نہیں ہوتا وہ میدان میں کھڑے ہونے سے ہوتا ہے اور میدان میں حقیقت کو فیس کرنے کا آپوننٹ کو فیس کرنے کو ڈٹ کر مقابلہ کہتے ہیں باغنہ نہیں ہوتا لہٰذا یہ مجھے ڈٹ کر کرنے کا زیادہ اعتراض تھا باقی تو ٹھیک ہے ہم کیا کریں گے ہم اسمبلی توڑنے جا رہے ہیں ہم اسمبلی توڑنے جا رہے ہیں ہم اسمبلی توڑیں گے بدن دسمبر بدن دسمبر جی بدن دسمبر جی تو چیرمن اعلان کریں گے تاریخ کا لیکن ظاہر ہے یوکن سے کہ پرویز علائی صاحب جو ہیں وزیر اللہ پنجاب ہیں ان کو کانفیڈنس میں لے کے یا ایک کنسنسس سے ہی ڈیڑھتا ہے ہوگی تو بدن دسمبر ہماری پارٹی کا یہ ڈسین ہے کہ جی بدن دسمبر اور پرویز علائی صاحب کو کبھی یا مونس علائی صاحب کو کبھی اس پر اعتراض ہم نے نہیں دیکھا وہ ہمارے ساتھ ہیں لہٰذا یہ بدن دسمبر اسمبلیاں دونوں جو ٹوٹ جائیں گی کے پی کے بھی اور پنجاب بھی اچھا قیسر عمد شیخ صاحب یہ ہمارے ساتھ موجود ہے شیخ صاحب دسمبر میں اسمبلیاں ٹوٹ جائیں گی بہت ٹف ٹائم جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف اور چیرمن عمران خان دینے جا رہے ہیں آپ لوگوں کو کیا تیاری ہیں آپ لوگوں کی جمچہ جی بات آپ باتیں کر رہے ہیں جی اب اندالہ کیجئے کہ انہوں نے چھویس چھویس کو نومبر کو انہوں نے لونگ مارچ کر کے وہاں اعلان کرنا تھا اور یہ انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم ہر صورت میں ڈیٹ لے کے جائیں گے الیکشن کی کومی اسمبلی کے الیکشن ہو گی اس کی جگہ پہ انہوں نے چھویس نومبر کو اعلان کیا کہ ہم پنجاب کی اور خیبر پختون خاک کی اسمبلیاں توڑ دیں گے آج سولہ دسمبر ہو گئی ابھی پروید علاہی صاحب کا بھی فیصلہ نہیں ہے ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ کانفیڈنس ہے وہ جیسے ہم کہیں گے وہ ہی کریں گے اب بیس بائیس دن تو اس بات میں ہو گئے ہیں اب کل انہوں نے اعلان کرنا ہے کہ کب اسمبلیاں توڑیں گے اور پھر نہیں نہیں وہ یہ کہہ رہے سر سر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دن ڈیسمبر ان ڈیسمبر ہی ٹھول جائیں گی آہا دسمبر یہ اب دسمبر کی بھی ڈیٹ کل پتا لگے گی نا کون سی دسمبر کی ڈیٹ اچھا اور ہمارے ڈٹ کر مقابلہ کرنے تو ابھی ان کو اتراز ہے یہ تو اسمبلیاں توڑے ہیں یہ لینے تو گئے تھے الیکشن کی ڈیٹ جو قومی اسمبلی کے اور تمام آمام اسمبلیوں کی جو الیکشن ہونے تھے اس کی ڈیٹ لینے گئے تھے اب کل کی سترہ دسمبر کو تین ہفتے بعد انہوں نے یہ بتانا ہے کہ کب اسمبلیاں توڑیں گے کون سی میں ایسی بات ہے ایک چیپ منسٹر نے صرف اسمبلی کوئی ممبروں کی تو ضرورت نہیں ہے تو جو اسمبلیاں توڑنی ہیں جب توڑیں گے ہم ڈٹ کر مقابلہ کریں گے آپ نے صحیح کا بات یہ ہے بات یہ ہے کہ ہی تو آپ سیریس نہیں لے رہے ہیں لیکن اگر اسمبلی توڑ دی تو پھر آپ کی تو پھر آپ کو بھی لگ پتا جائے گا یہ پتا ہمیں لگ جائے گا دیکھو ان کو پتا لگ دیکھیں حکومتیں ہیں ہماری جو نیشنل اسمبلی ہے اور ہماری حکومت ہے فیڈر گورنمنٹ ہے وہ تو قائم رہے گی ان کے بعد کچھ بھی نہیں ہوگا اور پنجاب میں مجھے بھی پتا ہے کہ کس طرح لوگ الیکشن ووٹ کس کو دیتے ہیں حکومت جس کی ہے جس کے بعد پاور رہے جس کے پیچھے بیکنگ ہے آپ مجھے بتائیے کہ یہ ان کو کیا ہوگیا ہے ان کو کوئی سیاسی جو فیصلے کر رہے ہیں ان کی مرضی ہے ان کا رائٹ ہے یہ کریں ہم تو واقعی ڈٹ کر مقابلہ کریں گے اور الیکشن کا ریزلٹ آپ کے سامنے آ جائیں گے ان کے ہاتھ میں کیا ہوگا ابھی بتائیے نے یہ جو تین مہینے پہلے تو انٹیرم گورنمنٹ بنیں گی تین مہینے میں یہ عوام کو کیا دے سکیں گے ہمارے پاس تو ابھی بھی ہر ڈیویلپمنٹ کے پروگرام ہیں ہمارے پاس حکومت ہے ہمارے پاس ہمارے ایم این اے ہوں گے وہ اپنی جگہ پہ ہوں گے ان کے پاس تو ان کا کوئی ایم پی اے بھی نہ ہوگا تو پنجاب میں میں سمجھتا ہوں کہ جس کے بعد پاور ہوتی ہے بیکنگ ہوتی ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ کس کی حکومت بنی ہوئی ہے اور آئندہ کس کی حکومت بننی ہے اسی کو ووٹ ہوتا ہے یہ میرے جو میں نے جا کے دیکھا ہے الیکشنوں میں وہ تو یہ دیکھا ہے سر یہ آپ کا اسیسمنٹ اس وقت بھی تھا جب آپ ان کے خلاف اسیمبلیہ تلوانے کے لیے آ رہے تھے اور آپ جو ہے سڑکوں پر آ رہے تھے لوگوں کو جمع کر رہے تھے پی ٹی آئی کی حکومت گرانے کے لیے تب بھی آپ کا یہی اسیسمنٹ تھا جی ہم آ رہے تھے دیکھیں بات آنے کا تو ہر ایک کا رائٹ ہے یہ بھی آئے ہم بھی آئے ہم نے توڑی تو نہیں یہ ہم چلے تو نہیں گئے اسیمبلیوں سے کبھی ہم گئے کبھی آپ نے یہ دیکھا جو بائی کارٹ کرتا ہے اسیمبلیوں کو یا جو حکومت اسیمبلیوں سے نکل جاتا ہے یہ نقصان تاریخ بتاتی ہے کہ نقصان اسی کو ہوا ہے جس کسی نے بھی بائی کارٹ کیا ہے الیکشن کا یا اسیمبلیوں میں وہ نہیں رہے تو آلٹرنیٹیو کریئٹ ہو جاتا ہے ان کو نقصان پہنچتا ہے بارال ہم تو یہ کہہ رہے ہیں یہ بڑی اچھی بات ہے یہ چلے جائیں خود ہی جا رہے ہیں ہم تو ان کو کچھ نہیں کہہ رہے ہیں ہم تو ان سے کہہ رہے ہیں کبھی اسیمبلی میں بھی آ جائیں اور ہمارے ساتھ بیٹے کیونکہ لوگوں نے آپ کو منڈیٹ دیا ہے لوگوں نے آپ کو ووٹ دے کر بھیجا ہے کام کرنے کے لیے اور پانچ سال کی اسیمبلیوں تھیں اس کا منڈیٹ سا پانچ سال کا آپ کو الیکٹ کیا گیا جمشہ صاحب اس وقت حکومت شاید اس طرح سے اتنا سیریس نہیں لے رہی ضرور تھا کہ ہم کسی صورت اسیمبلی نہیں ٹوٹنے دیں گے اور ہم آخری حق تک جائیں گے لیکن اس کے بعد وہاں پہ بھی بلکل خاموشی ہے کوئی ایسا لگ رہا ہے کہ شاید سیریس نہیں لیا جا رہا اور قیسر شیخ صاحب بھی کچھ اسی طرح کی باتیں کر رہے ہیں دیکھیں قیسر شیخ صاحب نے واقع ہمیں سیریس نہیں لیا اس لئے تیرہ جماعتیں جو ان کی دعاپس میں دشمنی ہوتی تھی ماردار ہوتی تھی وہ ساری کٹھی ہو گئیں پھر یہ کہ ایک طبقے کا خیال ہے کہ جس طرح اپنا بوئی ڈالتے ہیں وہی باری ہو جاتا ہے وہ انہوں نے بھی ووٹ ڈالے یا انہوں نے بھی سپورٹ کیا پوری طرح نہ صرف سپورٹ کیا بلکہ انہوں نے تو ہماری سپاری پکڑ لی ماشاءاللہ چلے گئے ہیں محصوف کیا نہ بلجیم گئے ہیں یا کہاں گئے ہیں انہوں نے بقیدہ ہماری سپاری پکڑ لی کہ جی ہم توڑ کے بھی دیں گے مار کے بھی دیں گے سو ان کے ہوتے ہوئے بھی ملکشن جیت گئے انہوں نے باقی ہمیں سیریس نہیں جائے تیرہ کٹھے ہو گئے پھر ساتھ محصوف بھی آگئے ملدب آپ کہلیں کہ جس طرح کی خبریں ہیں احمد نورانی کی اس کے حساب سے ملدب ڈیل بھی اچھی تھی کافی مہنگی ڈیل تھی وہ اس مہنگی ڈیل کے باوجی ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکے ہم الیکشن جیت گئے پچتر فیصد الیکشن ہم جیت گئے جبکہ ہم کسی اسمبلی میں نہیں تھے ہم حکومت میں نہیں تھے حکومت میں بھی یہ تھے پنجاب میں بھی حکومتیں کی تھی وہاں بھی حکومتیں کی تھی مرکز میں بھی ان کے پاس ایم پی اے بھی تھے ایم این اے بھی تھے وزیراعلا بھی تھے وزیراعظم بھی تھے اور ایک محصوف تھے ماشاءاللہ ان کا ڈنڈا بھی پورا چل رہا تھا اور یہ بھی پتا تھا کہ بڑے کمیٹڈ ہیں سو اس کے باوجود ہم الیکشن جیت گئے پھر اگلا الیکشن جو آیا ہے جس میں امران حان اکیلے کھڑے ہوئے وہ بھی ہم جیت گئے تو اس کے باوجود بھی شیخ صاحب سیریس نہ لیں تو پھر شیخ صاحب کی اداکاری کو آپ دادو تحسین دیں میں بھی دیتا ہوں شیخ صاحب کو اداکاری ٹھیک کرتے ہیں یہ ہمیں سیریس نہیں لیں سر سر اس وقت جو بات ہے دوسری بات اس میں ہے سوال یہ ہے کہ اگر تو شیخ صاحب گورننس ٹھیک کر رہے ہوتے اگر شیخ صاحب انڈسٹریلسٹ ہیں کاروباری آدمی ہیں یہ معیشت کو سمجھتے ہیں شیخ صاحب اگر کوئی معیشت ٹھیک کر رہے ہوتے شیخ صاحب یہاں گورننس ٹھیک کر رہے ہوتے شیخ صاحب یہاں ہیومر رائٹس کی کوئی صورتحال بہتر ہوتی کوئی جموری قدریں بہتر ہوتی یہاں کو میڈیا ازاد ہو رہا تھا یہاں عدالتیں انصاف کرنا شروع کر دیتی تو ہم کہتے کہ ہمارا کیس کمزور ہو گیا ہے اگر شیخ صاحب یہاں اس ملکہ کوئی بھی ادارہ کام نہیں کر رہا ہے سارے ٹرسٹ لوس کر گئے یا آپ کہلیں کہ ایک ادارے کے نیچے آکے باقی لوگ سارے جو ہیں وہ پرفارم کرنا چھوڑ دیا انہوں نے اور شہباز شریف صاحب کی اپنی ویلیو ختم ہو گئی وہ انٹرنیشنل ہو یا لوکل ہو آج شہباز شریف صاحب یا ان کے وزراء جو ہیں نوے ہیں یا سوہ ہیں جتنے بھی ہیں ان کی پرفارمنس سامنے دیکھ لیں اور کوئی ایک بندہ کوئی ایک بندہ صبح آکے آپ کو نظر آئے پریس کانفرنس کرتا ہوا جو کیسے اس ملکی ذرات کو ٹھیک کرے گا میں آتا ہوں میں آتا ہوں یہ رکھوں گا کوئی کام کی بات کرتے ہوئے نظر آئے یہ چیز رکھوں گا لیکن میں آپ سے ہی جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ جو بار بار تیرہ جماعتوں کے اتحاد اور تیرہ جماعتیں کھٹے ہو گئی آپ سے ایک بندہ نہیں سمحل رہا ہے اس وقت موجودہ صورتحال میں میں پرویج جلائی صاحب کی بات کر رہا ہوں کیونکہ آپ کی تو ساری کی ساری کیمپین اس وقت جو ہے وہ کوشش کی کہ پی ٹی آئی میں زم ہو جائے کاف لیگ وہ نہیں ہو پا رہی پھر صورتحال تو آپ سے ایک بندہ وہ تو پھر بھی تیرہ بندیں جمع کر کے انہوں نے کھڑے کر کے دکھا دیئے درہا اس کے اوپر بھی ریسپونڈ کیجئے گا پھر میں آتا ہوں قیسر شیخ صاحب کے پاس ہم سے تو وزیر آباد کا ایس ایچو نہیں سنبھلتا تیرہ گوڑیاں لگتی ہیں تیرہ لوگ زہمی ہوتے ہیں چیرمن پاکستان طریقہ انصاف کو گوڑیاں لگتی ہیں اور ہم سے ایس ایچو نہیں سنبھلتا ڈی ایس پی نہیں سنبھلتا وہاں کا ایس ای نہیں سنبھلتا آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے پیچھے کون ہے آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے پیچھے کون ہے لہٰذا ہم کہتے ہیں یہ سیول سپرمیسی کا کیس ہے یہ جتنی جتنی جتنے جتنے یہاں پہ جرائم قومی جرائم ہیں یہ عمران حان کو گولی لگنا لیاکتر یہاں کا شہید ہونا بے رزیر کو گولی لگنا اس کا مجرم پکڑانا جانا یہ ایف آئی آئر عدالت عوام میں چلی جاتی ہیں یہ عدالت جو ایف آئی آئر عدالت سے کنکلوڈ نہیں ہوتی کوٹ آف لاز سے کنکلوڈ نہیں ہوتی وہ عوام میں رہ جاتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ تماشا ہتم ہونا چاہیے اس مرک سے اس مرک سے یہ تماشا ہتم ہونا چاہیے کہ اگر ریاست بڑے ہونے والے جرائم جو ہے وہ نہیں پکڑتی اس کے مجرم نہیں پکڑ کے دیتی تو ریاست میں وبار ہوتا ہے اس قتل کا یا اس گولی کا اب آجاتیں سر ہم رکھیں گے پرگرام وقت کو بھی تھوڑا سا منیج کرنا ہے ریسپونڈ کیجئے گا قیسر شیخ صاحب کافی باتیں کی اس وقت چیمہ صاحب نے یہ کہا کہ کیا فرق پڑ گیا آپ لوگوں کے آنے سے کیا فرق پڑ گیا حالات تو اور خرابی ہوئے نا یہ کہہ رہے ہیں کہ ایف آئی آر نہیں کٹی کٹی ان کی اپنی حکومت میں ان کے اپنا کرپشن کے لیے آئے تھے یہ الیکشن میں یہ بات کر کے آئے تھے نا کہ ہم کرپشن کو ختم کریں گے اور پھر خود کہہ رہے ہیں کہ ہم بال ڈی میں لے کے گئے اور کرپشن گول نہیں کر سکے خود ہی ان کی حکومت تھی تو انہوں نے اس دوران یہ جو ساری باتیں آج کر رہے ہیں ساڑھے تین سال تو یہ ایک پیج پہ تھے اس وقت تو بڑی باتیں کرتے کہ ہم سارا ایک پیج پہ ہیں اور یہ پچاس لاکھ گھر اور ایک کروڑ نوکریاں دینی تھی آپ پتہ کر لیئے کہ ساڑھے تین سال میں ان کے پاس ہے کچھ بھی نہیں کوئی ایک پروجیکٹ شروع کیا اور اس کو کمپلیٹ کر لیا ہو کوئی چیز تو انہوں نے کیا ہو یہ کہتے ہیں جی ہمیں کرنے نہیں دیا اگر کرنے نہیں دیا تو آہندہ آپ آ کے کیسے کر لیں گے اور پنجاب میں اور کے پی کے میں اور باقی جگہ پہ کشمیر میں تو ان کی حکومتیں ہیں وہاں کتنا پرفارم کر لیا ہے کیا چیز انہوں نے دیا ہے کیا بہتری کی ہے وہاں پہ سارا لائن آرڈر یہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہمارے سے ایک ایف آئی آر کے اوپر ہمارا کیس ایف آئی آر ریجسٹر نہیں ہوتی پر ان کی حکومتوں کا فیدہ کیا ہے پروید علائی ایک تو طرف تو یہ خود کہہ رہے ہیں کہ جو یہ کہیں گے وہی کریں گے تو پھر انہوں نے ان سے کہا نہیں پروید علائی دے کے ایف آئی آر کاٹ دو اور اگر پھر بھی ان سے نہیں کٹ سکتی اور یہ کہتے ہیں پیچھے کون ہے پیچھے کون ہے تو ان کو پتا ہوگا جو ساڑھے تین سال حکومت میں رہے ہیں جو ایک پیچ میں تھے اور جنہوں نے جو ابھی چلے گئے جب پہلے تو جنرل باجوا صاحب کو یہ ساری ان کے بارے میں کہتے تھے کہ ان جیسا بندہ کوئی نہیں ہے اور اب جب جو چلے گئے تو انہی کے خلاف باتیں کر رہے ہیں اب کوئی بات کوئی وزن تو ہو نا ان کی باتوں میں اور اب جب تین مہینے ان کی حکومت ہی نہیں ہوگی کوئی بھی نہیں ہوگا ان کا اور انٹیرم حکومت ہوگی تو یہ کیا پرفارم کریں گے اور جیسے یہ پیچھے کہہ رہے ہیں پرفارم تو یہ غلط واحد ہے میں یہ جانا رکھنے چاہوں گا جمشن صاحب اگر تین مہینے آپ کی آپ اسمبلیاں توڑ دیتے ہیں تین مہینے آپ کی حکومت نہیں رہتی اور پھر زہرہ کے کیئر ٹکر آ جاتے ہیں اور اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ وفاق میں سندھ میں اور بلوچستان میں اس وقت جو موجودہ حکومت اتحادی تو وہ آپ کو مزید ٹف ٹائم نہیں دے گی خان صاحب کے لیے مزید ٹف ٹائم نہیں ہوگا پی ٹی آئی کے لوگوں کے لیے گھیراؤ ان کا مزید تنگ نہیں ہوگا کیسز توشہ خانہ یہ وہ بہت ساری چیز ہیں ابھی تو پھر بھی کہیں نہ کہیں سٹینڈنگ ہے پی ٹی آئی کی اس وقت کیا ہوگا ان حالات کے لیے تیار ہیں آپ لوگ آپ سننے کو تیار نہیں ہو رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ہماری حکومت بھی نہیں تھی اور ایک بندے نے ہماری سپاری پکڑی تھی ایک بندے نے ہماری سپاری پکڑی تھی پھر بھی ہم نے کیا کیا ہمارا ایکشن جیت گئے سو بیسک دیکھیں اگر ہم نے کچھ نہیں کیا تو پھر بھی ستر فیصد یا پینٹسٹ فیصد ووٹ ہمارے ساتھ ہے اور ان کے ساتھ بائیس فیصد ہیں تو پھر میں سمید ہو کیسر شیخ صاحب کو پتا ہونا چاہیے جا کے پوچھیں کہ وہ ہمارے ساتھ کیوں آگئے ہیں ان کے ساتھ کیوں نہیں ہیں انہوں نے بڑے کام کیے انہوں نے بجلی کے پلانڈ لگائے انہوں نے سڑکے بنائے انہوں نے موٹروے بنائے انہوں نے کوئی کرپشن نہیں کی نیک بڑے تھے ہامدن بڑا اچھا ہے لائک بڑے تھے ایڈویسٹر بڑے اچھے تھے میاں صاحب بڑے ویجنری ہیں تاریخ کے سب سے بڑے لیڈر ہیں ہوا کیا دوڑ کیوں گئے فارغ کیوں ہو گئے الیکشن سے کیوں بھاگ رہے ہیں آپ کے پاس ووٹ کیوں نہیں رہا اور دوسری بات بچوں کو وراست منتقل کرو یہ دونوں چیزیں عوامی مفاد کے حلاف ہیں آپ عوام کے اپوزٹ کھڑے ہوگے عوام ایک طرف کھڑے ہوگے چیمہ صاحب میں رکھتا ہوں نہیں میں رکھتا ہوں آئے چیز شیخ صاحب عوام آپ کے ساتھ نہیں ہیں اب آپ کا پولٹیکل کیپٹل جو بری طریقے سے متاثر ہوا یہ کہہ رہے ہیں چیمہ صاحب یہ بار بار کہہ رہے ہیں ہم الیکشن جیتے ہیں یہ اپنی سیٹوں پہ الیکشن لڑے ہیں وہ بھی دو سیٹیں ہار گئے ہیں مجھے اور خود عمران خان صاحب الیکشن جیتے ہیں ایک شخص باقی آپ کے لیڈر کدھر ہیں سارے ملک میں آپ نے پیچھے اور چھوڑا کس کو ہے باقی اور کوئی نہیں تھا آپ کے پاس کہ ہر سیٹ پہ عمران خان صاحب خود کڑے ہو گئے اگر آپ اتنے ہی پاپولر تھے تو اپنے بندے الیکشن ابھی آپ نے لڑنا ہے تو ہر سیٹ پہ کیا عمران خان صاحب لڑیں گے آپ صرف باتیں کرنا جانتے ہیں آپ چھوڑ ڈاکو کے علاوہ آپ کے پاس اور کوئی پوائنٹ تو ہے نہیں آپ جتنی بار مرضی کہہ لیجیے جو کچھ ہوا ہے یہ جو توشہ خانہ میں جو کچھ ہوا ہے اور جو توفے لے کے آپ نے کھدھر بیچے ہیں کچھ چیک ہے آپ کے پاس کون سا چیک وضول کی ہے کیش پہ وزیراعظم آپ کو زیب دیتا ہے کہ وہ اپنے توفے کیش بیچ دیں کس کو بیچے ہیں پارٹی کا نام آپ کے پاس کون سا ہے آپ بزنسمن ہیں چیمہ آپ سمجھتے ہیں بات کو آپ مجھے بتائیے کوئی کاروباری آدمی بھی بغیر چیک کے کیش پہ اگر بیچ دیں تو اسے پوٹ ہوتی ہے اور پھر پتہ ہی نہیں ہے پارٹی کا نام کون سا ہے کیا اس طرح یہ سادھے کمین ہوتے ہیں سادھے کمین کا یہ مطلب اور یہ مدینہ کی ریاضت ہے سر بات یہ ہے کہ میں ایک پوائنٹ کو ڈسکس کرنا چاہتا ہوں وہاں سے جو ہے اس کی مشروع گروت ہو جاتی ہے ان کے ٹاپکس کی بریک کی کال ہے بریک کے بعد میں سوال یہ رکھنا چاہوں گا پھر پاس جو ابھی بات کی جا رہی تھی کہ خان صاحب جو ہے وہ آٹھ جگہوں سے کونسٹیٹوئنسی سے کھڑے ہو کر وہ جیتے اس میں کوئی شک نہیں کہ خان صاحب وہ بہت پوپلر لیڈر ہیں لیکن اس پوری پریکچس کا فائدہ کیا ہوا ایک ایک کونسٹیٹوئنسی میں آٹھ اٹھ دس دس کروڑ کے الیکشن ہوتے ہیں تو یہ ستر اسٹی کروڑ اور ایک عرب روپے جو ہم نے الیکشن کے پر خرج کی اور پھر ان اسمبلی کے اندر خان صاحب نے جانا نہیں ہے تو وہ پارٹی اگر خان صاحب خود تو پوپولر ہیں کیا ان کی پارٹی بھی اتنی پوپولر ہے یہ بیانیاں کیا تھا یہ ست ثابت کیا کرنا چاہ رہے تھے ایک بریک کے بعد چیما صاحب سے اس کے پر میں بات کرنا چاہوں جی چیما صاحب بریک پہ جانے سے پہلے سوال میں نے رکھا تھا کہ آٹھ کونسٹیٹوئنسی سے بائی الیکشن میں خان صاحب کا خود کھڑا ہونا خود تو وہ ہیں پوپولر لیڈر یہاں پہ لیکن پارٹی اگر کھڑی ہوتی پارٹی کے لوگ اگر کھڑے ہوتے تو وہ زیادہ بہتر نہیں تھا اور پھر اسمبلی میں بھی نہیں جانا تو یہ اکسی کروڑا اور ایک ارب روپے خرچ کر کے ہم نے کیا کیا ہم نے تو یہ ثابت کرنا تھا کہ آپ کے پراسس کو عوام نہیں مانتے آپ جو کام کرنا چاہتے ہیں اس کو عوام نے ریجیکٹ کر دیا ہے اور ہر بندے کو پتا تھا کہ ہان صاحب نے اسمبلی میں نہیں جانا اور لاکھوں لوگوں نے ووٹ دیئے آٹھ اسمبلی سیٹوں پہ کھڑے ہوئے یا ناؤں پہ کھڑے ہوئے آلماست آٹھ چھے لاکھ ووٹ پڑا چھے لاکھ لوگ جن کو پتا تھا کہ ہان صاحب نے کبھی ہم سے ملنا نہیں ہے کبھی درانہ نہیں ہے ہمیں ان کو ہاتھ ملانے کا موقع نہیں ملنا انہوں نے ہان صاحب کی بات پر لبے کہا اور ووٹ دیا اور انہوں نے پتا تھا کہ ہم یہ ایکسرسائز جو ہے یہ فیوٹائل ہے بسیکلی ان کے یہ ایک ٹائپ آف ریفرینڈم تھا کہ جو امپورٹڈ گورنمنٹ کر رہی ہے ہم اسے نہیں مانتے یہ بسیکلی یہ میسیج تھا اور یہ میسیج دیا گیا اس کے بعد لوگوں نے سفر کومنیکل کے دیا اس کے بعد لوگوں نے لانگ مارچ کر کے دیا آپ نے گولی چلائی آپ نے آنسو گیس پہنکی ڈنڈے مارے سارا کچھ کیا لوگوں کو گروں سے اٹھایا میڈیا کو آزاد نہ رہنے دیا چادر اور چاردیواری کا تقدس پامال کیا لوگوں کی تعداد بڑھتی گئی ننگا کیا آپ نے ننگا کیا پندرہ پندرہ بیس بیس تیس تیس پرچے کیے لوگوں کو پہنٹیاں لگائیں لوگوں نے اس کو قتل کیا لوگوں نے اس بات کو نیمانا سو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں پہلی بار انقلاب آگیا ہے سافٹ انقلاب ہے یہ یہ تو بچوں والی حرکتیں کر رہے ہیں بلکل بچوں والی حرکتیں کر رہے ہیں اچھا اب آپ یہ سمجھتے ہیں اب آپ یہ سمجھتے ہیں مجھے بتائیں میری بات رکھ لیں بات یہ ہے کہ اب آپ خان صاحب نے یہ کہا کہ ٹو تھرڈ مجارٹی ملے گی تو وہ حکومت لیں گے otherwise وہ حکومت میں حکومت نہیں accept کریں گے پہلی چیز دوسری چیز کہ election اس سے پہلے بھی آپ لوگوں کو جو ہے نا وہ electibles کا سہارا لینا پڑا تھا اور ابھی کہہ رہے ہیں کہ merit کے اوپر tickets وغیرہ دیے جائیں گے یہ کتنا tough time ہوگا party کے لیے کیونکہ پاکستان میں انتخابی امتزاج جو ہے وہ آپ بھی دیکھتے ہیں آپ کو بھی پتا ہے کہ کس طریقے سے پاکستان میں election ہوتے ہیں اور پورا procedure پورا ایک آپ کو پتا ہے electoral process کا تو کیا ممکن ہوگا یہ جو بالکل ایک different چیز تحریک انصاف کرنے جا رہی ہے وہ کامیاب ہوگی اس میں دیکھیں ہم بعض اوقات history کے نام پہ بڑی پرانی history دیکھتے ہیں جو قریب کی history جو ہمیں سوٹنگ کرتی ہو دیکھتے نہیں ہیں جس طرح شیخ صاحب پہلے بات کر رہے تھے basic دیکھیں آج آج تک جتنے election ہوئے ہیں جو partyیں جیتی ہیں انہوں نے 38% سے لے کے 48% تک ووٹ لیا ہے جب میاں صاحب نے two third majority لی تھی اس وقت بھی شاید ان کے 50% سے ووٹ کو ایک آج پرسنٹ کم تھے ہم ہمارا ووٹ اس وقت 60% سے اوپر ہے 60% ووٹ کے ساتھ آپ کی سیٹیں آتی ہیں اسی فیصد 60 فیصد ووٹ کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس 60 ہوں گے ہماری second party کے پاس 30 ہوں گے پی ڈی ایم کے پاس اور 10% سارے لوگوں کو ازاد وغیرہ یہ وہ ساروں کو ملاقے ملے گا ٹھیک ہے اب اگر ان کے پاس 30 ہوں گے پی ڈی ایم کے پاس 30 ہوں گے پی ڈی ایم کے پاس 50 لاکھ ووٹ ہے تو کتنی سیٹیں ہم ہار سکتے ہیں اس طرح سو یہ الیکشن آل مورس وان سائیڈڈ ہوں گے ان کو بھی شیخ صاحب پتا ہے شہباز ڈیو کو بھی پتا ہے زبداری صاحب کو پتا ہے لہٰذا جو الیکشن سے اوائٹ کر رہے ہیں وہ اس لیے کر رہے ہیں سروے میں ہم اللہ دیتا اوپر لکھ دیں یا جمشید چیما لکھ دیں یا غلام سرور لکھ دیں جو بھی سروے میں نام لکھ دیں کینڈیٹ کون ہوگا ادھر سے ووٹ اتنے ہی پڑ رہے ہیں ہر ایک سروے میں دو تین چار پانچ پرسن سے نیچے ڈیفرینس آتا ہے اس حلقے کا بہترین کینڈیٹ اور اس حلقے میں اللہ دیتا کو کھڑا کرنے سے یا سروے محمد سرور کو کھڑا کرنے سے اتنے ہی ووٹ پڑ رہے ہیں تو پاکستان ڈیفرینٹ ہو چکا ہے پاکستان بدل چکا ہے پاکستان کے لوگ اور یہ آپ کو سمجھ آنے چاہیے کہ لوگوں نے عمران حان کو ووٹ دیا ہے جس نے کبھی نہیں جانا تھا انہلکوں میں کبھی نہیں جانا تھا انہلکوں میں کبھی نہیں گیا جس نے اسمبلی میں میں نہیں جانا تھا لوگوں کو ووٹ دے دیا اس طرح لہذا الیکٹیبل کی بات اب چھوڑ دیں پرانی ہو گئی یہ سوٹ کرتی ہے یہ سوٹ کرتی ہے ہینڈلرز کو یہ سوٹ کرتی ہے ان لوگوں کو جنہوں نے اسمبلیاں جنہوں نے پارٹیاں بدل دیں ہوتی ہیں لوٹے برانے ہوتے ہیں چھیک یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن ڈائنمکس وہ بلکل چینج کر ہو گئی ہیں اور ان ڈائنمکس کے ساتھ ایٹی پرشنٹ امکانات جو ہے وہ آپ ہی لوگوں کے ہیں تحریک انصاف کے تو بھئی پھر قیسر شیخ صاحب پھر تو آپ لوگ صحیح ڈڑ رہے ہیں اگر یہی وجہ آتے ہیں ایٹی پرسنٹ سیٹوں کی بات ایٹی پرسنٹ سیٹ کی بات کر رہا ہوں میں ایٹی پرسنٹ جیسے نہیں کی بات کر رہا ہوں ایٹی پرسنٹ سیٹ کی بات کر رہا ہوں اوکے چھیک ہے جی 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 شیخ صاحب آپ لوگ پھر تو بڑے درنے کا مقام ہے خوف کا مقام ہے آپ لوگوں کے لیے جی جی دیکھیں نا یہ ساڑھے تین سال یہ تو جیت گئے تھے کہ مصابق جس طرح بھی وہ جیتے اب سیٹیں ان کے پاس تھیں تو ساڑھے تین سال میں یہ بتا دیجئے انہوں نے کیا پرفارم یہ تو آئے تھے انہیں کرپشن کو ختم کرنے کے لیے اور آج بھی یہ کہتے ہیں کہ کرپشن بڑھ گئی ہے یعنی کم تو کیا ہونا ہے آج بھی ہم امنیسٹی انٹرنیشنل جو کہتی ہے اور ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل جو کہتی ہے وہ یہی ہے کہ ہماری رینکنگ اور کرپشن میں بڑھ گئی ہے ان کے دور میں تو یہ ساڑھے تین سال کیا کرتے رہے یہ کہتے ہیں ہم ڈی تک بال لے گئے ہم سے گول نہیں ہوا تو یہ آنجا کیا کریں گے میں کہہ رہا ہوں کہ ہم پیچھے کی باتیں کر رہے ہیں یہ مجھے بتائیے کہ ابھی جو اسمبلی تحلیل کی بات ہو رہی ہے الیکٹ ہو رہی ہے ارلی الیکشن کال کی بات ہو رہی ہے آپ لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑے گا پنجاب اور کے پی اسمبلی اگر ٹوٹتی ہیں کیونکہ پھر وہ کہاں گئی باتیں کہ جناب سی ایم سے کہا جائے گا کہ وہ اعتماد کا ووٹ لیں اور پہلے کہا جا رہا تھا کہ ہم ہر حد تک جائیں گے پنجاب اسمبلی کو کہ وہ نہ ٹوٹے تو یہ مجھے بتائیے کہ آپ لوگوں کو بالکل کوئی کوئی مسئلہ ہی نہیں کسی قسم کا ہم تو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں میں آپ کے پروگراموں میں کہ آئیں الیکشن یہ اسمبلیہ توڑ دیں گے تو الیکشن ہوں گے اور کیا ہوگے ہم ان کا مقابلہ کریں گے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کے اپنی جو اس وقت پنجاب حکومت ہے اس میں انہوں نے یہ پرفارم کیا ہے کہ ان کے لیڈر جو ہمارے بھی پاکستان کے بہت بڑے سیاسی لیڈر ہیں عمران خان صاحب ان کے اوپر فائرنگ ہوئی اور یہ اپنی حکومت میں یہ نہیں ڈیٹیکٹ کر سکے کہ کس نے یہ کیا حکومت ہے یہ کون سا پرفارمیس ہے ان کی کہ یہ خود نہیں پتا کر سکے کہ کس نے ہوا کیا ہے ان کے اور کوئی تحقیق نہیں ہو سکی آئندہ یہ کیا کریں گے ان کی تو حکومت ہے یہ جو لوگوں کو بڑا کہہ رہے ہیں کہ ہم پچاس لاکھ گھر بنا دیں گے ایک کروڑ نوکریاں دے دیں گے ہم کرپشن ختم کر دیں گے ہم سارے کا سارا یہ پورا نظام جو ہے اس لکھ بات یہ ہے میں آپ کو بتاؤں میری بات سنیں ساڑھے چار سو عرب روپے انہوں نے لٹا دیئے چند امیروں پہ سو امیر گرانوں پہ ساڑھے چار سو عرب روپے زیرو پرسنٹ پہ لٹائے ہیں میں نے آج گورنر سٹیٹمنٹ سے آج ہماری فائنانس کمیٹی کی میٹنگ تھی پوچھا کہ یہ رضا باکر صاحب نے ساڑھے چار سو عرب روپے ایس ایم ایز کو چھوٹے اور درمیانے درجے کے لوگوں کو بزنس مینوں کو کچھ بھی نہیں ملا اور ساڑھے چار سو عرب روپے سو فیملیز میں یہ تو کہتے ہیں انہوں نے اگزیکٹری پانچ سو ستر یا ساٹھ بتائے گھرانے لیکن وہ سو فیملیز ہیں کہ ایک ایک فیملی کے پانچ پانچ چھے چھے کمپنی ہیں تو وہ آئی وہ انڈسٹری جو ہے چل بھی نہیں رہی کارٹن ایمپورٹ کرنی ہے کوئی پلیننگ نہیں ہے ملک کو تباہ کر دی ہے پچھے چیما صاحب سے پوچھئے کہ کن کو دیئے چیما صاحب سے پوچھئے کن کو دیئے یہ تو امیر غریب کی بات کرتے ہیں یہ تو امیر کریئٹ کی ہے انہوں نے سارے سارے چار سو عرب روپے پاکستان کے ضائع ہو گئے ٹھیک ہے میں اس کے پر اکھل گا چیما صاحب کے لیے جاننا چاہوں گا کہ یہ کیا ہوا ہے جس کے اوپر سٹینڈنگ کمیٹی یہ ساری چیزیں لے رہی ہے اور پھر تیار رہے آگے آنے والی چیزوں کے لیے این اگین این اگین جو آپ بات کر رہے ہیں کہ کس حد تک اس طرح پر ٹکیہ کیا جا سکتا ہے خان صاحب ریلائے کریں گے چودری پرویج الائی سی ایم پنجاب کے اوپر اپنی اس سیاست کو لے کر ارے چھوڑے سے پیک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں جی چیما صاحب یہ جب ہی بتایا جا رہا تھا کہ سالے چار سو عرب کے جو یہ کیسے سے یہ جس برسمیٹ ہے اور جس پہ سٹینڈنگ کمیٹی وغیرہ دیکھ رہی ہے یہ سارے معاملات اس طرح کی چیزیں اور آگے سامنے آئیں گی اور بالخصوص جب اسیمبلیوں میں نہیں ہوں گے آپ لوگ کے پی اور پنجاب اسیمبلیز بھی نہیں ہوں گی تو یہ وہ چیزیں ہوں گی جو بڑی مشکل جن کی وجہ سے پڑ سکتی ہے پی ٹی آئی قیادت کو جی مجھے بڑی شرم آ رہی ہے کہ آپ مجھے دھمکیاں دے رہے ہیں میں دھمکی نہیں دے رہا میں کہاں آپ کو آگاہ کر رہا ہوں میں دھمکی کیسے بات کی دے رہا ہوں یہ کیا بات کر رہے ہیں یہ آئین اور قانون ہے یہ آئین ہے قانون ہے اس کے مطابق جو ہوتا ہے کریں یہ کون سی اس میں پریشانی والی بات ہے کہ ہم اسمبلیاں توڑ دیں گے تو یہ کر لیں گے یہ کیا بات ہے عجیب چی بات ہے نا ہم یہاں پہ ٹرانسپیرنسی سے ہمیں گورننس کی ہے جن لوگوں نے ٹرانسپیرنسی سے گورننس کی ہے شہباز شریف رانہ سناولہ اور ایک محصوف چلے گئے لمبے چوڑا چینے والے کیا کر لیا انہوں نے یہ یہاں انسانوں کی طرح رہے ہیں انسانوں کی طرح بات کریں محضب لوگوں کی طرح بات کریں کوئی ڈنڈے کی بات کرتا ہے کوئی آنسو گیس کی بات کرتا ہے کوئی موچوں کی بات کرتا ہے کوئی رگڑا لگانے کی بات کرتا ہے یار انسانوں کی طرح رہو انسانوں کی طرح بات کرو کہ جی ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے گولیاں مار لیں آپ نے بندے شہید کر لیا آپ نے چادر چادر دیواری پا مار کر دیں اور کیا کر دیں گے ٹانک لڑ دیں گے آپ سو یہ بات آئین اور قانون کی کریں آئین اور قانون کی بات کریں آئین نے اپنا راستہ لینا ہے قانون نے اپنا راستہ لینا ہے سو ہمیں اس ملک میں یہ بدماشی چھوڑ دیں اس ملک میں اس طرح کی بدماشی اس طرح کی بلیک میلنگ اس طرح کی ویڈیو آڈیو یہ سارے پرانے حربیں ہیں تھرڈ کلاس حربیں ہیں گندے لگتے ہیں لوگ نفرت کرتے ہیں لوگ ان سے ایسے لوگوں سے نفرت کرتے ہیں ویڈیو بناتے ہیں آڈیو بناتے ہیں جن لوگوں کا کام ہماری چادر اور چار دیواری کا تحفظ ہے وہ اگر آڈیو بناتے ہیں آڈیو لیگ کرتے ہیں تو کونسا کام کرے ہیں کوئی محضب لوگ ہیں یہ باعثت لوگ ہیں یہ یہ کوئی قابل عزت لوگ ہیں کس طرح لوگ ان سے ڈیل کریں گے تاریخ میں نام ان کا کس طرح آئے گا بیرل یہ وہ چیزیں ہیں اپنے موں پہ کالک نہ ملے ہیں اپنے موں پہ کالک نہ ملے ہیں ماظرت کے ساتھ یہ چیزیں جائیں میں ایسے لوگوں کے بات کر رہا ہوں میں ایسے لوگوں کے بات کر رہا ہوں جو آڈیو بناتے ہیں کیا ان کے گھر میں کچھ نہیں ہوتا ان کی بی بی کوئی بات نہیں کرتی جب چیرمن نیپ کی سر چیرمن نیپ کی جب ویڈیو آئی تھی تب آپ نے اس طرح کا اسٹیٹمنٹ آپ کی طرف سے کیوں نہیں آیا اس کو کنڈیم کرنے کا اس وقت آپ کی طرف سے اس طرح کا اسٹیٹمنٹ کیوں نہیں آیا میں تو یہ سوال آپ سے پوچھ رہا ہوں آنگا اس طرح شیخ صاحب کی طرف آج کر رہے ہیں جس نے لاج کیا ہے جہاں کیا ہے ہم اس سے نفرت کرتے ہیں چلے چھیک ہے آپ کے سٹیٹمنٹ آجیا نفرت کرتے ہیں قیسر صاحب قیسر صاحب وہ آپ جو بھی چیزیں لے کر آئیں گے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آئینہ قانون کی حساب سے لے کر آئیں وہ لیمٹ لیں گے چیزوں سے قیسر صاحب ایسے لوگوں سے بڑی چیزوں کے پہنچ جاتے ہیں ہمیں ان پر بڑے افسوس ہیں میں تو چیمہ صاحب سے میں بلکل چیمہ صاحب اسمبلیاں توڑنے کو پر بینٹ اپون ہے بلکل توڑیں ٹھیک ہے قانون اور آئین کی بات کرتے ہیں الیکشن لڑیں گے اس کے بعد کوئی بات ہوگی نا ٹھیک ہے تین مہینے تو پہلے انٹریم گورنمنٹ بنے گی بننے دیں چیمہ صاحب تو قانون اور آئین کی بات کر رہے ہیں میں تو پوچھ رہا ہوں مجھے یہ بتائیں کہ انہوں نے اپنے دور میں پرفام کیا کیا ہے یہ جو پھر حکومت میں آنا چاہ رہے ہیں اور لوگوں کے پاس کہتے ہیں بڑے امپاپولر ہیں مجھے یہ تو بتا دے کوئی چیز کوئی پرفام کیا ہے میں نے ایک سوال کیا تھا چیمہ صاحب سچ بولیں گے کیونکہ یہ سچے بند ہیں بات سچ کرتے ہیں دیکھیں بات سنیے کہ ساڑھے چار سو ارب روپے یہ دیا ہے یہ کن لوگوں کو دیا ہے کیا امیروں کو دیا ہے یا کوئی زیرو پرسنٹ ٹیسٹ پہ میں جو بات کر رہا ہوں یہ معمولی بات نہیں ہے پاکستان کا اوپیہ ہے یہ ان کا اوپیہ ہے نہیں تھا یہ ان کے پیسے نہیں تھے دودھ کا دودھ اور پانی دودھ اور پانی کا پانی یہ کہ چیمہ صاحب بلکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ اس میں کسی کو بلیک میل ہونی کی ضرورت نہیں ہے میریٹ کے اوپر چیزیں وہ آگے بڑھائی جائیں گی بہرحال فیصلہ جو ہے وہ عوام نہیں کرنا ہے الیکشن جب بھی ہوں گے فیصلہ عوام نہیں کرنا ہے بہت بہت شکریہ قیسر احمد شیخ صاحب اور جمشد اقبال چیمہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے انشاءاللہ ناظرین آپ سے کل ملاقات ہوگی چل دیں ٹیک کیئر اللہ حافظ